ہلو فینڈز کیسے آپ سب آشک کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہمانی سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایگزام جیسٹ میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یو پی ایس آئی کا جو تھیلٹ ہے آخر کب تک آئے گا اور آپ کو ریوائزڈ آنسر کی جو ہے وہ کب تک دیکھنے کے لئے مل سکتی ہیں اس ویڈیو میں ہم اسی انہی دو چیزوں پر بات کرنے والے ہیں کیونکہ بہت ساری جو ڈیٹس ہیں وہ آ چکی ہیں اور جا بھی چکی ہیں کہ آپ کا تھیلٹ کب آئے گا جب آئے گا آپ کا ڈیوی پی ایس ٹی کی ڈیٹ کب ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم انہی چیزوں پر چرچہ کرنے والے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نیویزٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے گا گورنمنٹ جوب کی پل پل اپ ڈیٹ کے لیے تو یہ آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہیں میں اوفیشل ویب سائٹ پر ہوں یو پی ایس ٹی کی یو پی ایس ٹی کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ مارچ کو اس پہ لاشٹ جو ہے اپ لوٹ نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یو پی ایس آئی کا نوٹس یہ نہیں ہے تو بہت ساری ڈیٹ آ رہی ہیں کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ بیس کو آئے گا بیس نکل گئی تو پھر اکیس کو آئے گا پھر بائیس کو آئے گا تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی پر بھی کوئی اوفیشل نوٹس یا اوفیشل نیوز نہیں ہے کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے اس دن جاری ہوگا کسی پر کوئی ڈیٹ نہیں ہے اگر کوئی ایک لمسم ڈیٹ کی اگر میں اپروکس ڈیٹ کی بات کرتا ہوں تو اس ویک کے اندر یعنی کہ یہ جو ویک چل رہا ہے اس ویک کے اندر آپ کو ریزلٹ دیکھنے کے لئے مل جائے گا اس کے پورے پورے چانسز ہیں کیونکہ دیکھیں آپ کو بتایا جارہا تھا کہ بارہ تارک تک ریزلٹ آ جائے گا تو بارہ تارک والا جو ویک تھا اس کے اندر تو بہت ہی مشکل تھا جو آپ کا ریزلٹ آ سکے لیکن ہاں یہ میں آپ کو دعوے کے شاہد کہہ سکتا ہوں کہ مارس کے لاشٹ ویک میں یا مارس کے پچیس تاریخ تک آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ اوفیشیلی اناؤنس ہو جائے گا تو آپ ٹینسن نہ لیجئے کٹ اوف کیا رہے گی کٹ اوف میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کٹ اوف اس کی کیا رہے گی کٹ اوف جو اس کی ہے وہ نورمل ہی رہے گی یہ آپ کی جیسے پہلے تھی اور جن کے زیادہ مارکس ہیں ان پر نورملائیزیسن کا ایفیکٹ بھی پڑھے گا جن کے کم مارکس ہیں ان کو فائدہ بھی ہوگا نورملائیزیسن میں کس کو کتنا بینیفیٹ ہوگا یہ اس کی شیفٹ ملنا چاہیے یا کتنا بینیفیٹ ملے گا اور اگر میں بات کرتا ہوں ڈی وی پی ایس ٹی کے بارے میں تو جس دن آپ کا ڈی وی پی ایس ٹی جو ہے وہ جاری ہو جائے گا اس سے ایک مہینے بعد آپ کا ڈی وی پی ایس ٹی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا ابھی فیلال آپ زیادہ ویڈیو نہ دیکھتے ہوئے اپنی رننگ پر فوکس کرئے کیونکہ جب آپ کا ڈی وی پی ایس ٹی جو ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پورے پورے دن آپ ویڈیو نہ دیکھئے کی ایس ٹی جو ہے آ گیا ہے ٹی جل آ جائے گا بارہ بجے آئے گا یا گیارہ بجے آئے گا کیونکہ کسی کے پاس بھی کوئی بھی ابھی نیوز نہیں ہے کیونکہ ابھی ڈیپارٹمنٹ نے کوئی افیشل نیوز یا کچھ بھی نیوز جو ہے وہ گوشت نہیں کی ہے جاری نہیں کی ہے ڈیلیز نہیں کی ہے ڈیو پی ایس آئی کے ڈیزلٹ کے بارے میں کوئی نیوز نہیں آئی ہے تو آپ پریشان نہ ہو جو ڈیزلٹ ہے آپ کا جرور آئے گا کوٹ کیس کے اندر جو بھی ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا جو ڈیزلٹ ہے آپ کا وہ آئے گا ہی آئے گا اگر بھڑتی پر پوری طریقے سے اسٹے نہیں لگے گا جو ڈیزلٹ ہے جرور آپ کو مارچ کے منت میں مارچ کے منت میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے گا شکریہ 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 بنور شکریہ پیگ ہیں موسیقی